ہیلو دوستو ویلکم ٹو مای چینل ڈی جی ٹیک آج ہم دیکھیں گے ایر ٹرمینل سائزنگ فور گریلز اینڈ ڈی فیوزرز مینوالی کیسے کی جاتی ہے تو چلیے آج کا ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بیسک فارمولا پتا ہے q is equal to a multiply by v q جو ہوتا ہے ہمارا flow rate ہوتا ہے جسے ہمیں cfm میں لینا ہے v جو ہے ہمارا یہاں velocity in fpm ہے a is equal to area of air terminal in square feet take velocity 450 fpm to 550 fpm تو ہمیں جب بھی air terminal مینوالی سائزنگ کرنا ہے یا کسی بھی software میں سائزنگ کرنا ہے تو ہمیں velocity 450 سے 550 تک ہی لینی ہے تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گریلز کی سائزنگ کیسے کی جاتی ہے تو ہم نے consider کیا ہے q is equal to 2000 cfm جو ہمیں اس air terminal سے flow کروانا ہے velocity ہم نے consider کی ہے 450 fpm آپ 450 سے 550 تک consider کر سکتے ہیں area اس کا ہمیں پتا کرنا ہے تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ grills and diffuser کی سائزنگ کیسے کی جاتی ہے تو کیوں ہمیں رکھنا ہے grills کے لیے 0.55 multiply by a multiply by v 0.55 ہم نے اس لیے لیا ہے کہ اس میں جو free space ہے free area ہے جہاں سے ہمیں air جو ہے پاس کرنا ہے وہ 55% جو ہے area ہمارا free ہوتا ہے جس میں سے area جو ہماری air جو ہے throw ہوتی ہے تو ہمیں یہ 0.55 رکھنا ہے grills کے لیے ٹھیک ہے then ہمیں a جو ہے q بھی پتا ہے v بھی پتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں area کیسے ملیں گا تو ہم نے اس formula کو simplify کیا تو a is equal to 2000 ہمارے پاس q ہے divided by 0.55 ہمارے پاس free space ہے and ہم نے velocity لیے ہے 450 تو ہمیں اس کا area پتا چلیں گا تو ہمیں جو area ملا ہے وہ ہے 8.08 square feet ہم اس کو convert کر لیتے ہیں inches میں square inch تو ہمیں ملا ہے 1163 square inch ہم assume کرتے ہیں اس کا جو height ہے یہ height آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6 inches آپ generally اسے 4 to 8 inches لے سکتے ہیں maximum جو size use ہوتی ہے وہ 4 inches ہوتی ہیں ہمیں area کا جو formula ہے وہ پتا ہے w multiply by h ہمیں h پتا ہے اور area بھی ہمیں یہاں ملا ہے اس formula میں ہمیں h اور a کی value fill کرنے پر w کی value پتا چل جائیں گی تو ہمیں جو w ملا ہے وہ ہے 194 inches اور height ہمارے پاس ہے 6 inches تو یہ جو grill ہے یہاں اس کے height ہے 6 inch اور width ہے 194 inch تو اسی طرح grills کی sizing manually کی جاتی ہے اب ہم next دیکھتے ہیں کہ diffuser کی sizing کیسے کی جاتی ہے تو یہ ہے ہمارا diffuser جس جو ہے square diffuser ہم نے یہاں لیا ہے تو ہم consider کرتے ہیں کہ ہمارا جو q کی value ہے وہ 800 cfm ہے جو ہمیں اس diffuser سے throw کروانی ہے we ہم consider کر رہے ہیں 450 fpm آپ 450 سے 550 تک consider کر سکتے ہیں area اس کا ہمیں پتا کرنا ہے q جو اس کا formula ہے 0.75 multiply by a multiply by v تو جو ہے 0.75 جو ہے ہمارا 75% جو ہے ہمارا اس میں free space ہوتا ہے جس میں سے air ہم throw کرواتے ہیں اسی لئے یہاں ہمیں 0.75 رکھنا ہے تو ہمیں اس formula کو simplify کرنے پر a is equal to 800 ہمارا q ہے divided by 0.75 ہمارا free space ہے multiply by velocity 450 تو ہمیں اس کا area ملا ہے 2.37 square feet ہم اس کو inches میں convert کر لیں گے تو ہمیں area ملا ہے 341.28 square inch ہم اس کا جو length ہے ہمیں مل گیا ہے 18 inches اور w جو مل گیا ہے اس کا width 18 inches یہ ہمیں ملا ہے یہ area کی value کو root کرنے پر ہم جب اس کا area کا 341.28 کو root کریں گے اس کا root لیں گے تو ہمیں length مل جائیں گی 18 inches اور width ملیں گی 18 inches یہ square diffuser کے لئے ہے تو اسی طرح دوستو grills اور diffusers کی manually sizing کی جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو like, subscribe اور share کرنا نہ بھولے اور اس ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی difficulty ہے تو آپ ہم سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you